اسلام علیکم میں ہوں دیل امتیاز اور آپ دیکھیں ہیں تختیہ آن لائن اس وقت یہاں پر بہت زیادہ تھنڈ ہے ہم مری میں ہیں برف باری کچھ دیر پہلے ہوئی ہے اور اس ویڈیو کو ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے پاکستان کی سائنس کے متعلق اور پاکستان میں جو سائنس کے متعلق غلط انفرمیشن دی جاری ہے اس کے بارے میں کیونکہ بہت عرصہ میں اس چیز پر نہیں بولا لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ان چینلز کو اور ان لوگوں کو تھوڑا سا بتایا جائے کہ آپ صحیح طریقے سے لوگوں کو انفرمیشن نہیں دے رہے لوگوں کو مسگیٹ کر رہے ہیں تو مجھے کچھ عرصے پہلے ایک دوست ایک ویڈیو بھیجی جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سو کال چینل کی تھی جس میں سرن کو ڈسکس کیا جارہا تھا اور اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ سرن میں ایک مندر ہے ایک مورتی ہے شیوہ کی اور وہ شیوہ کی مورتی اس لئے لگائے گئی ہے کہ سرن میں شیطانی کام کیا جا رہا ہے اور ایسے ایکسپیرمنٹس کیا جا رہے ہیں جس کے ذریعے ایٹم کو توڑ کر اور روحانیت میں داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سے بہت زیادہ ڈیمنشنز آگے آئیں گی اور وہ روحانیت میں گھسے گئے یعنی ایسی میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا عجیب و غریب باتیں ہیں جس کے نیچے لوگوں نے بڑے طریقے سے بتایا کہ اچھا سرن میں یہ ہو رہا ہے اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے بیواکوف بناتے ہیں کس طریقے سے جھوڑ بولتے ہیں اور ہمیں بالکل بھی شرم نہیں آتی کہ ہم اپنی قوم کو کیا بیچ رہے ہیں کچھ ڈالرز کے لیے کچھ پیسوں کے لیے ہم اپنی قوم کو کس طریقے سے جاہل بنا رہے ہیں اور ان کو کچھ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے تو میں نے اس لیے یہ ویڈیو بنائی تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میری شکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کام کے بارے میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا میرے آنسو آ رہے ہیں ایک دنی زیادہ ٹھنڈ رہی ہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تختی چینل آپ کو صحیح انفرمیشن دے رہا ہے پاکستان کے بہت سے لوگ سن میں کام کرتے ہیں میرے پرسنل دوست سن میں کام کرتے ہیں دنیا کے بہت سے ممالک میں سن میں کام کر رہے ہیں سن فرانس اور سویٹسن لیم کے بارڈر پر ایک بہت بڑی لیب ہے جہاں پر ایٹمز کو اور ان کے سب اٹامیک پارٹیکلز آپس میں ٹکرائے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے ایکسپریمنٹ کیے جارے ہیں انیس سو چاون میں سن کو بنایا گیا انیس سو ساٹھ میں انڈیا نے سن میں شمولیت اختیار کی سن میں صرف انڈیا کی شمولیت نہیں ہے باکہ پاکستان کی بھی ہے اور بھی بہت سے ممالک کی ہے اور دو ہزار چار میں سن میں کو انڈیا نے ایک مورتی گفٹ کی جو کہ ان کے بھگوان کی یا ان کے گوڈ کی تھی جس کا نام ہے شیوہ اور اس کا مطلب ہے پاور فول اور وہ ایک مومنٹو کو طور پر دی گئی تاکہ وہ وہاں پر آویزہ کر سکیں مثلا اگر ہم ایک مسجد کی ایک ڈیمو سا بنا کر یا ایک شکل بنا کر ان کو دے دیں اور ہمارا وہاں پر اتنا کنکویشن ہے تو ہو سکتا ہے وہ وہ بھی لگا دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اب اسلام کے بارے میں کام شروع ہو گیا سن ٹوٹلی فیزکس پر کام کر رہا ہے سن بلیک ہولز پر کام کر رہا ہے سن فیزکس کے سب اٹومک موڈل جس کو سٹینڈرڈ موڈل کہتے ہیں اس پر کام کر رہا ہے سن بلیک ہولز کر رہا ہے تاکہ وہ ڈیمینشنز کو دیکھ سکے سن انٹی میٹر بنا رہا ہے تاکہ وہ مختلف چیزوں پر دیکھ سکے میں ان تمام چیزوں پر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن کہیں بھی سن میں کسی قسم کا شیطانی ایکسپریمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے یہ ٹوٹلی سائنس پر بس کام کیا جا رہا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں آج میں چیلنج کر رہا ہوں ان تمام چینلز کو آپ چاہے تو جا کر ان کو بتا دیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سن میں شیطانی عمل کیا جا رہا ہے ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں ان کے چینل پر آوں گا اور میں لائیو سیشن کروں گا ان کے ساتھ اور وہ آئیں اور وہ ثابت کریں کہ سن میں کسی قسم کی شیطانی کام پہلے تو شیطانی کام کو ڈیفائن کریں مجھے بتائیں کہ شیطانی کام ہوتا کہ اور اس کے بعد ہمیں یہ ثابت کریں کہ وہاں پر شیطانی کام ہو رہا ہے جبکہ میں جو کہ سن پر بہت سی ڈاکومنٹریز بنا چکا ہوں سن پر بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سن میں سائنس کیا ہو رہی ہے بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں جو نیچے لیبل ٹیگ میں ڈسکرپشن میں بھی دوں گا بہت سی ویڈیوز بنانے جا رہا ہوں لیکن خدا کے واسطے چھوٹی چھوٹی یوٹیوب چینلز بنانے کے لیے اپنی قوم کو اس طریقے سے گمرا نہ کریں اور میرا اپنی قوم سے بھی ہاتھ جوڑ کر اپنے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے جو آپ کو دنیا بھر کے ایکسپیریمنٹس جو لیبز میں ہو رہے ہیں جو سائنس کر رہی ہے اس کے ساتھ ایسی ہیڈنگز بنا کر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ہو گیا دجال آ گیا قیامت آ گئی سورج مغرب سے نکل آیا خدا ہے رب آپ سمجھئے وہ مداری ہیں ان کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ کو بلکل ویسے کرتب دکھاتے ہیں جیسے سڑکوں پر بندروں کے ساتھ لوگ مداری کرتب دکھاتے ہیں اور آپ ان کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں آپ سمجھ ڈر جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں شاید اسلام کے خلاف ہی کام ہو رہا ہے جبکہ یہ ہماری جہالت ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس جہالت میں ایک امید کی کرن نہ سکیں لوگوں کو بتا سکیں کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں جو چینل آپ کو ڈر آ رہا ہے جو چینل آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے جو چینل آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے ایکسپوس کر دیا میں نے اندر کی بات بتا دی یہ ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے خدا رہا اس چینل کو ایک مرتبہ دیکھیں اس کے لوگوں کو دیکھیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں ان کی ڈگریوں چیک کریں ان کے بارے میں پوچھیں لوگوں سے کہ یہ لوگ کون ہیں ان کی شکل کیوں نہیں نظر آتی اور جو لوگ شکل دکھا رہے ہیں ان سے سوال کریں کہ ہمیں ریفرنس دیں کہاں پرسن میں کہاں پر فرمی لیب میں شیطانی کام ہو رہا ہے آج ذرا میں جذباتی ہوں اس معاملے میں کیونکہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اور میری بیگم کے ہاتھ بھی اس وقت ٹھر گئے ہیں اور وہ جو بتا رہی ہیں کہ بس کریں لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں یہ مداری ہیں اور یہ لوگ ہمیں ڈرا کر صرف اپنے پیسے کمار ہیں تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس لئے کو دوسروں تک پہنچاتے رہی ہیں